جواد آپ آپ کے استقبال ہے ہمارے چینل شمع اردو ہندی میں آج میں آپ کے لئے لے کے آیا ہوں ٹی اے میں یعنی اسائیمنٹ دوہزار بائیس تیس کاروباری مطالعہ بزنس اسٹیڈی کا دو سو پندرہ نمبر تو اس میں چھے سوال ہوتے ہیں چھے کرنے ہوتے ہیں مطلب بارہ ہوتے ہیں دو میں سے کوئی ایک کرنا ہوتا ہے درزل میں سے کسی ایک سوال کا جواب تقریبا چالیس سے ساٹھ الفاظ میں دیجئے جیسے محترمہ شبینہ بھاری اشیاء اور مشینلی کے کاروبار کرتی ہیں وہ اپنے کاروبار کو مختلف ریاستوں میں پھیلانا چاہتی ہیں ان کو ٹرانسپورٹ کے مختلف ذرائع کے لئے تجویز دیجئے جو ان کے لئے فائد ہے تو اس کا جواب میں نے یہاں پہ باہوالا گرائے باہے محترمہ شبینہ کو بھاری اشیاء اور مشینلی کے کاروبار کے لئے مختلف طریقے اپنانے چاہیے وہ طریقے درجے نقل و عمل کا اس طور پر زمین ہوا اور پانی کے راستے سوزن ان کو نقل و عمل کے مختلف طریقے کہا جاتے ہیں زمین پر ٹرک ٹریکٹر وغیرہ ساز و سامان ریل گاڑی بس اور کارے مسافروں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جاتی ہے آسمان میں ہوای جہاز ہیلیگاپٹر مسافروں اور سامان کو لے جاتے ہیں سمدر میں پانی کے جہاز اس طرح میں کشتیوں وغیرہ سامان اور مسافروں کو لے جاتے ہیں یہ نقل و عمل کے وہ ذراعہ ہیں جو مورتوں میں چاہیے ہیں وہ بھاری اشیاء اور مشینلی کاروبار میں مددگار ثابت ہوں گے اب اس کے بعد ہے سوال نمبر دو سوال نمبر دو کے اندرے کے درجے علمے سے کسی ایک سوال کا جواب تقریباً چاریس سے ساٹھ الفاظ میں جائے آپ کا دوست اپنے دادہ دادی کو ایک دکھا سے دوسری ریاست میں رہائش پذیر ہے پیسے بھیجنے چاہتا ہے اس کو پیسے ٹرانسفر کرنے کے مختلف طریقے تجویز دیگی تو بہت آسان ہے یہ بھی پیسے ٹرانسفر کرنے کے مختلف طریقے درزل ہے پہلا ہے منی آرڈر منی آرڈر کے ذریعے ڈاک کھانے کی مدد سے رقم بھیجی جا سکتی ہے منی آرڈر ایک ڈاک کھانے سے دوسرے ڈاک کھانے کو بھیجے جانے والا حکم یا ہدایت ہے جس کے تحت دوسرا ڈاک گھر کسی خاص آدمی کو ایک مقرر رقم کی ادائی کی کرتا ہے اور اس کے بعد ہے پوسٹر آرڈر منی آرڈر کی طرح ہم پوسٹر آرڈر سے بھی رقم بھیج سکتے ہیں جسے مختصر آئی پیو کہتے ہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ تک رقم بھیجنے کا اچھا طریقہ ہے اس کو زیادہ تر نوکری کی درخواست یا امتحانت وغیرہ کی فیز بھیجنے کے لیے استعمال کرتے ہیں اس کے لئے آپ لکھیں گے بینک کی خدمات کے ذریعے بھی آپ رقم کا لیندین کر سکتے ہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ اور آپ کو جگہ دوسری جگہ سے نکال سکتے ہیں وغیرہ آن لائن بھی آپ اس کے بارے میں لکھ سکتے ہیں آج کے دور میں آن لائن تیسرا سوال ہے درزیل میں سے کسی ایک سوال کا جواب تقریباً چالیس سے ساٹھ الفاظ میں دیجئے ویلیو چین میں کے پیو اور بی پیو کی ترقی آفتہ شکل ہے کیا آپ اس بات سے اتفاق کرتے ہیں بلکل کرتے ہیں کے پیو اور بی پیو کی ترقی آفتہ کیونکہ نولیچ پرینس آف کے پیو ساند پرینس آف کے پیو موثر علم کے ساتھ مہارت کی ضرورت ہے یہ ان پی آئی انرمن کاروباری دور پر ماہر ہوتے ہیں کیونکہ انہیں زیادہ مستعدی والا کام انجام دینا ہوتا اور تجربے کی ضرورت ہو دیئے بی پیو گسٹم اور وائس کے ذریعے تقنیقی پاسورٹ ٹیلی مارکٹنگ سیلز بغیرہ میں خدمت پر آہم انجام دیتے ہیں اسی کے آگے اسی میں آپ لکھیں گے بی پیو کے ملازمین اپنی اہلیت کا حاصل نہیں ہوتے کیونکہ انہیں ترسیلی مہارتوں پر زیادہ توجہ مرکوز کرنے اسی طرح ہم کہہ سکتے ہیں کہ ویلیو چین کی پیو بی پیو کی ترقی آفتہ شگل ہے چودہ سوال ہے درزیل میں تک اسی ایک سوال کا جواب تقریباً سو سے دیو سو اپنے الفاظ میں دیجئے صحیح بزنیس انٹر پرائسز اشیاء کی خرید و فروخت سے تعلق رکھیں اپنے الفاظ میں خرید و فروخت کے تصور کی وضاحت دیجئے جواب ہے خرید اور فروخت کا تفضل آپ جانتے ہیں کہ تاجر دوسروں کے استعمال کے لیے اشیاء خدمت پیدا کرتے ہیں لوگ قیمتی قیمت ادا کرنے کے لیے اشیاء اور خدمات کو خریدتے ہیں اشیاء اور خدمات کو خریدتے ہیں اور اس طرح تاجر بیسے کماتے ہیں یہ رقم اشیاء اور خدمات کو تیار کرنے میں خرچ کی گئے رقم سے زیادہ ہونی چاہیے یعنی اس طرح تجارت میں منافع کمایا جا سکتا ہے منافع وہ سلح ہے جو تاجر کے ذریعے جوکم اٹھانے کے سبب ملا ہے اور یہ ان کے ذریعے لگائی گئی پونجی کا سلح بھی ہوتا ہے لہذا ضروری ہے تجارتی داروں کے ذریعے تیار کی گئی اشیاء اور خدمات لازمی طور پر فروغ توری ٹائم لہذا کاروبار یہ بقع اور نون ترقی کے لئے اشیاء کی بکری لازمی ہے خریدار کو خریداری سے پہلے درزیل باتوں کا غور کرنا چاہیے وہ کیا اپنی ضرورتوں کی شناک شے یا خدمات کی خصوصیات قیمت ادا کرنے کی استطاعت سماجی اور ثقافتی پہلو اشیاء اور خدمات کو فروغ کرنے کے سلسلے میں پیدا کی جانے سے پہلے کچھ اور بھی کے جانے کی ضرورت ہوتی ہے اسی جواب کے اس میں ہے کہ یہ ضروری ہے کہ لوگ وہ ضروریات کو پہچان کرتے ہیں ان کا تعیون کیا جائے اسے کے مطابق پروڈک یا خدمات کے واضح کیا جائے گاہک ہمیشہ اپنی خریدی ہوئی اشیاء سے تسکین حاصل کرنا چاہتے ہیں اس کے لئے پروڈک یا خدمات کا ہمیشہ بہتری کے جانے کی ضرورت رہتی ہے یہ یقینی بنایا کہانا چاہیے کہ پروڈک یا خدمات گاہکوں کے لئے آسانی ہوئی اشیاء خدمات کی قیمتی ایسی ہونی چاہیے کہ ہاں اس کا مقصد ہو سکے کہاں کشیاء خدمات اور ضرورت سے پہلے اور بعد میں اس کا فائدے کے بارے میں آگا ہونا چاہیے پانچوہ سوال ہے سسٹر کوشک مستر کوشک بڑے پیمانے پر خدرو تجارت کرنا چاہتے ہیں اس میں وسیع اقسام کی اشیاء کو ایک ہی عمارت میں فروغ کیا جا سکے اس طرح کے سٹور اس طرح کے سٹور کی اقسام کی مثالیں دے کر وضاحت کریں تو اس کا جواب میں نے لکھا ہے کہ دپارٹمنٹل سٹور ایک بڑے پیمانے کی خورتہ دکان ہوتی ہے اس میں ایک ہی عمارت میں کئی قسم کے سامان مل جاتے ہیں پوری عمارت کے شعبو یا کاؤنٹر میں باٹ دی جاتی ہے اس کے آگے آپ لکھیں گے یہ حصے میں مخصوص قسم کا سامان جیسے اسٹیشنری کتابیں الیکٹرونک اشیاء سلے ہوئے کپڑے جوارات وغیرہ دستیاب ہوتے ہیں یہ تمام حصے یا شعب ایک ہی منیجمنٹ کی نگرانی میں کام کرتے ہیں ایک بار اگر ایک حصے کی اسٹور میں داخل ہو گئے تو آپ اپنی پوری خریداری ایک حصے سے دوسرے حصے میں جا کر سکتے ہیں لوگ ایک ہی اسٹور سے اپنے سب خریداری کر سکیں اس کی ترغیب کے لئے اسٹور گاہ پہ وہ بہت سے سہول کا دھیان لگتے ہیں جیسے ریسٹورنٹ ٹیلی فونی ضروریات فارغ ہونے کی جگہ ایٹی ایم وغیرہ اس کے بعد ہے دپارٹمنٹل اسٹور امریکہ اور یورپ میں بہت مقبول ہے ہمارے گنگ میں بڑے بڑے شہروں میں اسٹور کھولے گئے ہیں دہلی میں ایو بیو اور شارٹس اسٹور یعنی چننائی میں سپور اور بینگلور میں کیٹس کیم بغیرہ دپارٹمنٹل اور اسٹور کی کچھ مثالیں ہیں اس کے بعد اس میں ہی ہے آگے اس طرح کہ اسٹور کی اقسام کی بسالیں رہی ہیں اسٹور عام طور پر شہروں اور خضبوں کی خاص تجارتی مراکز پر واقع ہوتے ہیں تاکہ گاہ مختلف محل و وقوع سے اپنی آسانی کے مطاقے اپنی ضروریات کی چیزیں خریدنے کے لئے وہاں پہنسا گئے اسٹور کی جسامت بہت بڑی ہوتی ہے اور وہاں بہت سے شعبوں اور کاؤنٹرز کوشوں میں بٹے ہیں ہر شعبے میں ایک خاص قسم کے سامان ہوتا ہے جسے ایک حصے میں الیکٹرونک کا سامان ہوگا تو دوسرے میں سلے سلائے کپڑے اور تیسے میں کانے پینے کی چیزیں وغیرہ سبھی شعبوں کا انتظام اور کنٹرول کی مرکزیت ہوتی ہے ڈپارٹمنٹر اسٹور گہاکوں کے لئے خریداری کو پرقرید بناتے ہیں اور ایک چھت کے نیچے انہیں سبھی سامان فرام کرنے کی سہولت دیتے ہیں گہاک کو کریڈٹ کارڈ سے سامان خریدنے کی سہولت بھی ہوتی ہے منیجمنٹ گھر سامان پہنچنے کے لئے آسانی بھی مہیا کی جاتی ہے ٹھیک ہے تو یہ ساری بات آپ اس میں لگیں گے چھڑا سوال جو کہ آخری ہے میں نے اسے کتاب میں ہی مطلب کرانی کتاب سے دکھا دوں آپ مسٹر ایکس وائی زیڈ ایک کرانہ اسٹور چلا رہے ہیں کہ آپ کے خیال میں اشے کی فروخت میں اضافے کے لئے سیلز پرموشن کی ضرورت ہوتی ہے اگر ہاں تو وضاحت کیجئے کہ کیوں اور کس طرح بلکل اس کا جواب ہے میرے پاس بکری فروخت کے حربے ہیں آپ اوپر لکھیں گے کہ کسی بھی مال کو بکری بڑھانے بنانے والے مختلف حربے استعمال کے لئے تھے چند نمونے تقسیم کرنا تحفے دینا بونس اور دیگر چیزیں دینا یہ سب بات ہیں اب دیکھیں اس کو ایکسپلین کیسے کرنا آپ کو یہ لکھنا ہے مفت نمونے مفت نمونے لکھیں گے آپ کے دکانوں سے سامان خریدتے وقت آپ انہیں شیمپو کپڑے دھونے کے سامان یہ ساری بات ہے آپ کو لکھنی ہے پھر اس کے بعد ہے پریمیم یا بونس کی شکل میں چیزیں دینا نیس کے نیس کے کے ساتھ ایک ملک شیکس پون بیٹا کے ساتھ ایک میک دو سو گرام ٹوٹ پیس کے ساتھ ایک ٹوٹ برش ایک کلو پیکٹ میں تین سو تیس پرسنٹ فالتو وغیرہ یہ ساری چیزیں جو ہے ہماری سیلز کو کیا کرتی ہیں بڑھاتی ہے اور تیسرا ہے تبادلہ اسکیم تبادلہ اسکیم کیا ہے اپنے منظور پرانی چیزوں کو نئی چیزوں کی قیمت سے کم پر حاصل کرنا کہاں کو کا دھیان چیز کی نئی شکل کی طرف کھیچ کے لے جاتا ہے دیکھیں یہ بھی ایک وقت میں کمی اپنی پیشکش کے دے مال کو اس کی حقیقی قیمت سے کم پر بیچا جاتا ہے اس سے لائف بائے کے جیسے لائف بائے کے ٹکیا خریدنے پر دو روپے کی کمی تاج محل چائے کے رائے سو گرام پر ایک پر پندر روپے کی کمی یہ بھی قیمت میں کمی کی اچھی وہ ہے اس سے بھی آپ کا سامان کیا ہوتا ہے بھگ جاتا ہے اور بھی ہے یہ بھی آپ ڈال سکتے ہیں اس میں کے کوپن باڑ دیں کوپن کے ذریعے اس میں سے دو چار لائنیں لکھ دینا میلے اور نمائش میلے اور نمائش میں لگا دیں تیجارتی ٹیکس ٹیکس کم کر دیں کھرچے اور یہ ساری بات ہے آپ اس میں لکھ سکتے ہیں اور آخری اسی کا پوائنٹ ہے تو دے پروڈیکٹ ہے وقت قیمت کی واپسی کی سکیم واپسی سکیم بھی دال دیں گے وہ اتنے دن میں واپس کر سکتے ہیں یہ ساری بات ہے امید ہے کہ آپ کو یہ جو میں آپ کے لئے ٹی اے میں بنایا ہے اس کا سمجھ میں آگیا ہوگا بزنیس سٹڈی کا امید ہے اگر پسند آئے تو ویڈیو لائک کریے شیئر کریے کمنٹ کریے چینل کو سبسکرائب کریے اور آپ ہم سے نائیویس سے ریلیٹیڈ ڈیویس سے ریلیٹیڈ اگر آپ کو کسی گائیڈ چاہیے نوٹس چاہیے آپ ہم سے کانٹیک کر سکتے ہیں اگر آپ کو جو ہے اسائیمنٹ پریکٹیکل سے کچھ بھی ہیلپ چاہیے آپ ہم سے کانٹیک کر سکتے ہیں پلیز ویڈیو کو لائک کریے چینل کو سبسکرائب کریے شکریہ